موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم چکن فیلڈ سنیکس بنانے جا رہے ہیں تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے دو کپ میہدہ لیں گے اسے ہم چھان لیں گے دو کپ میہدے میں ون ٹیبل سپون ہم نمک کا ڈالیں گے تھوڑا سا اوریگانو ڈالیں گے میکسیمم ہاف ٹی سپون اور ہم انسٹنٹ ایس اس میں شامل کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون ہم اس میں آئل کا شامل کریں گے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو میکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا ہم اس میں نیم گرم پانی ڈالتے جائیں گے اور دو کو بناتے جائیں گے یہ دیکھئے یہاں میں نے دو کو بنا لیا ہے اب میں اسے دو گھنٹے کیلئے تھپ کر رائز لونے کیلئے رکھ دوں گی جب تک دو رائز ہوتی ہے ہم یہاں چکن فیلڈ بنا لیتے ہیں جو ہم نے اس کے اندر فیل کرنی ہے ایک ٹیبل سپون زیرا لیں گے اسے آئل میں ہم فرائے کر لیں گے ایک عدد پیاس کو چوٹ کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اسے بھی ہم آئل میں تھوڑا سا فرائے کریں گے ایک کپ جتنی میں اس میں بوائل چکن ڈالوں گی دو اتر ٹیمارٹر میں اس میں چوٹ کر کے ڈالوں گی اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون لیسن اور ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیس شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے پچ منٹ کوپ کرنے کے بعد میں اسے چوٹ ہری مرچے بھی اس میں شامل کروں گی اور ہسپس آئے کا اس میں ہم نمک بھی شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون میں اس میں چکن پوٹر کا شامل کروں گی ہاف ٹیبل سپون میں اس میں پلیک پیپر ڈالوں گی ون ٹیبل سپون میں اس میں چلی کارلک اور ون ٹیبل سپون سویا سوس کا میں اس میں شامل کروں گی اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے آپس میں مکس کر لوں گی دو مینٹ پکانے کے بعد میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کیچپ کا شامل کروں گی میونیز ڈالوں گی اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دیکھیں یہ میرا بٹر اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں یہاں اس میں چاپ کی ہوئی شملا میٹھ شامل کر دوں گی بیٹر تیار ہے اب یہاں ہم اپنی ڈو کی طرف آتے ہیں میری ڈو رائز ہو جکی ہے اب میں اسے دو چار دفع اور اچھے سے گوند لوں گی تاکہ اس میں سے ائر نکل جائے تو جب تک ہم یہاں ڈو کو سیٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئپن بھی دبا دیجئے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے ملیں گی اور اگر آپ کو میری ریسپیس اور میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تو ہم چار پیسز میں ڈیوائٹ کر لیں گے اور یہ ایک پیڑا لے کے میں اسے اچھی طرح سے بیل لوں گی پیڑے کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے اب میں کٹر کی مدد سے اسے کانس میں کٹ کر لوں گی اب ان کی سینٹرز میں میں چکن کی جو پل ہم نے بنائی تھی وہ میں رکھتی جاؤں گی اب ہم اسے اوپر سے بند کر دیں گے میں تمام کو ایک ساتھ بند کر رہی ہوں اور انہیں ایک ایک کر کے فول کرتے ہیں فول کر کے انہیں الگ کرتی جاؤں گی تمام کو فول کرنے کے بعد میں پین پر گریزن کر لوں گی اور تھوڑا سا میداز پر چھڑک لوں گی اور ایک ایک کر کے میں پین میں انہیں رکھ دوں گی اب ہم ایک انڈا پھنٹ کے اس پر لگا دیں گے اور تھوڑے سے میں اس پر تل چھڑک دوں گی تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت تک ہیں انڈا لگانے سے اس کا کلر بہت ہی خوبصورت آتا ہے میں یہاں اسے پتیلے میں بنا رہی ہیں میں نے یہاں پتیلے کو پنزہ منٹ پہلے سے پری ہیٹ کر کے رکھا ہے اور ٹوئنٹی فائف منٹ کے بعد یہ تیار ہو جائیں گے میں مزدار سنیکس بن کر تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے پھر ملتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ